نمازکار نیوز ایٹین مدی پردیش شتیز گھر دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشیست ریپاٹھی آپ کے ساتھ شتیز گھر راؤنڈ اپ کی شروعات کریں گے شتیز گھر میں مکہ منطری وشنو دیو سائے کی ادھکشتہ میں ہوئی پہلی کیابنٹ بیٹھک کی خبر سے جہاں بیٹھک میں پردیش کے اٹھارہ لاکھ غریبوں کو آواز دینے کا فیصلہ کیا گیا وہی 25 دسمبر کو اٹل بہاری باج پہ کی جہنتی کے موقع پر کسانوں کو دو سال کا بقایا بونس بھی دیا جائے گا کیابنٹ کی بیٹھک کے بعد سی ایم سائے نے پوری جانکاری میڈیا کے سامنے رکھی ایک ریپورٹ وشنو دیو سائے کیابنٹ کی پہلی میٹنگ ہوئی جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے کیابنٹ بیٹھک کے بعد مکہ منطری سائے نے سب سے پہلے پردیش کے متداتاؤں کا دھنے بات کیا اور کہا کہ جنتہ نے کلپنا سے بھی ادھک سیٹ دیں انہوں نے بتایا کہ کیابنٹ نے بڑا فیصلہ لیا جس میں 18 لاکھ گریبوں کو آواز دینے کا نرنے لیا گیا سی ایم سائے نے بتایا کہ کیابنٹ نے پہلا کام 18 لوگوں کو پردھان منطری آواز دینے کی سوکرتی دی سائے نے بتایا کہ پچھلی سرکار نے پردیش کو آردھک روپ سے کھوکھلا کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پھر بھی موڈی کی گیارنٹی کا شت پرتیشت پالن کریں گے آج کے کیابنٹ میں ہموں کا اکمات روپ سے وہی تھا جس میں 18 لاکھ لوگوں کو آگے پردھان منطری آواز دینے کی سوکرتی دیں گے جس پر آج لیرنے لیا گیا ہے اور آنے والے سمجھ میں اس پر کارواہی ہوگی 36 لاکھ لوگوں کو ان کا حق پردھان منطری آواز ملے گا اس کے لئے جو ہی آواز سرکار رہی ہم سب لوگ کر رہے ہیں آلاکہ پچھلی سرکار نے پورے پردیش کو آنچھ گروپ سے کپلا کر دیا ہے سائے نے بتایا کہ ویبھاگوں کے سچیبوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی سی ایم وشنو دیو سائے نے کہا کہ نگر نار میں سکراب چوری کا ماملہ اس کی جانکاری لی جائے گی سی ایم نے فرنڈ کی کمی کو لے کر کہا کہ ڈبل اینجن کی سرکار ہے پارٹی میں انوبھاوی لوگ ہیں ڈبل اینجن کی سرکار دوڑے گی 25 دسمبر کو دو سال کا بکایا بونس دیا جائے گا مکہ منتری وشنو دیو سائے نے کہا کہ کوئی بھی بھرشتہ چار پردیش میں برداشت نہیں کیا جائے گا پچھلی سرکار نے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے دھرمانتران کو بڑھاوا دیا ہمارے آرادھیر شریرام ہیں جنتان نوٹنگ کی سمجھتی ہے اس لیے پاکھنڈ کے چلتے کانگریس 35 پر آ گئی کانگریس نے اب تک آدیباسیوں کو تھگا ہی ہے کوئی بھی بھٹا چار سرکار پرداشت نہیں کرے گی ایسی کوئی چیز سامنے آنے پر اس پر جانچ کر کے دوسیج پائے جانے پر سکتی سے کاروائی سرکار کروائی کہیں کہ پس بھی سرکار نے تو اپنا بھڑوین بڑھانے کے لیے دھرمانتران کو بڑھاوا دیا لیکن کئیسے دھرمانتران پر روک لگے اس پر ہماری سرکار سوچے گی اس کے علاوہ کیابینٹ میں جن مددوں پر چرچہ ہوئی ان میں کرشک انت یوجنا 31 سو روپے 21 کونٹل دھان کی خریدی کسانوں کو ایک مشتراشی کا بھگتان دو سالوں کے اندر ہر گھر میں نل سے جل مہتاری وندن یوجنا اور پی ایسی پریقشای یو پی ایسی کی طرح پاردرشی بنانے پر سہمتی شامل ہے پیرو ریپورٹ نیوز ایٹی اور ایس بیچ سائی کیابینٹ کی فیصلے پر کانگریس کی پرتیقریہ بھی آگئی ہے کانگریس انچار پرموک سوشیل آنمدر شکلہ نے کہا کہ وشنو دیو سائی کیابینٹ کی پہلی بیٹھک میں کسانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہیں پردیش میں ایک نومبر سے دھان خریدی چل رہی ہے لیکن 21 کونٹل پرتی ایکر دھان خریدی کو لے کر کوئی نرنے نہیں لیا گیا انہوں نے کہا کہ 31 سو روپے پرتی کونٹل دھان خریدی کو لے کر بھی کوئی نرنے نہیں لیا گیا وہیں 18 لاکھ پی ایم آواز کی سوکردی کو لے کر انہوں نے کہا کہ بھوپیش سرکار نے پہلے ہی 10 لاکھ پی ایم آواز کی سوکردی دینے کے ساتھ راشیت جاری کر دی ہے چھتکڑ میں دھان خریدی چالوں ہے ایک نومبر سے ہی دھان خریدی چالوں ہے بھارتی جلتہ پارٹی کی سرکار بن گئی ہے انہوں نے باعدہ کیا تھا کہ پرتی ایکر 21 کونٹل دھان کی خریدی کریں گے 31 سو روپے دھان کی قیمت کسام کو اسی دن اسی گاؤں میں ایک مخت بھوکتان کی بھوستہ کی جائے گی بھارتی سرکار بننے سے کانگریس میں ہار کے بعد رار مرچی ہے کلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے کہیں ناراض پور ودھائک میٹنگ کر رہی ہیں اور کہیں ہار کے ذمہ داروں کی سوچی بنائی جا رہی ہے تو کوئی نیتک ذمہ داری لے کر استیفہ دے رہا ہے پارٹی کے خلاف بیانبازی کو لے کر بھی لگاتار خبریں آ رہی ہیں جو گدداری کرے ان کی گدداری کی پول کھولے جو دھوکہ دے کانگریس کو اس کے ساتھ اگر بولنے سے نکالتے ہیں بلکل سواگت ہے کانگریس میں ہار کے بعد اندرونی کلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے کانگریس اب دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے ایک کھیمہ جو کانگریس علا کمان کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور دوسرا ناراض کھیمہ جو لگاتار نترتو پر آروپ لگا رہا ہے ناراض کھیمے میں پورو ودھائک شامل ہیں جن کے ٹکٹ کٹ گئے تھے ان پورو ودھائکوں نے وینے جائسوال کے گھر میٹنگ کی جس میں برہسپتی سنگھ کے ساتھ کئی ودھائک پہنچے ان کا کہنا تھا کہ ہار کے لیے ذمہ دار لوگوں کے لسٹ بنائیں گے اور اسے ملک کارچن کھڑگے کو سوپیں گے برہسپت سنگھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پارٹی باہر نکال دے پرواہ نہیں یہ آنا جانا نکالنا اگر جو گدداری کرے ان کی گدداری کی پول کھولے جو دھوکہ دے کانگریس کو اس کے ساتھ اگر بولنے سے نکالتے ہیں بلکل سواگت ہے تو ادھر پور ومنطری جائے سنگھ اگروال کو پارٹی کے خلاف ٹپنی کو لے کر نوٹس جاری کیا نوٹس پردیش کانگریس کمیٹی نے جاری کیا اور تین دن کے اندر جواب مانگا ہے جائے سنگھ اگروال نے ہار کے لیے بھوپیش بگھل کو ذمہ دار بتایا تھا ادھر رائیپور دکشن سے کانگریس پرتیاشی رہے مہنت رام سندرداس نے استیفہ دے دیا استیفے کے بعد مہنت رام سندرداس نے کہا کہ میں نے نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے استیفہ دیا ہے اتنی بڑی ہار سے میں دکھی ہوں مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے فیلحال ہار کی نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے استیفہ دے رہا ہوں پائٹی کے سبھی ورشتوں نے میرے اوپر بیشواز کرکے رائیپور دکشن ویدھان سبا چھتر مجھے اپنا پرتیاشی بنایا سبھی کار کرتاؤں نے ورشتوں نے ایک ساتھ میل کے ہم سب نے مہنت کیا اس ویدھان سبا کے لیے لیکن جب پینام آیا وہاں بہت اپرتیاشی تھا اور اب تک کہ جتنے بھی جناو ہوئے ہیں رائیپور دکشن ویدھان سبا چھتر میں اس میں سب سے زیادہ ووٹوں کے انتر سے اس میں پراجائے کا سامنا کرنا پڑا ہے چونکہ پرتیاشی مجھے بنایا گیا تھا پرتیاشی میں تھا اسے میری اپنی نیتک جنہداری بنتی ہے تو میں پائٹی کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں وہاں رشتوں کو جنہوں نے مجھے پرتیاشی بنایا لیکن ان کے ویشواز میں کھڑا نہیں ہوتر پایا اور اس لیے میں نیتک جنہداری سوئی کار کرتے ہوئے استیفہ دیا اس بیٹ مہنت رام سندرداز کے استیفے کی بات سن کر رائیپور کے مہاپور ایجاج ڈھیبر نے ان سے ملاقات کی اور انہیں منانے کی کوشش کی مہاپور ایجاج ڈھیبر دودھہ دھاری مٹ پہنچے اور استیفہ واپس لینے کا آگرہ کیا بہرحال ہار کے بعد کانگریس میں مچا ہاہکار دھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پور ویدھائکوں کی یہ ناراضگی کیا گل کھلائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بیورو ریپورٹ نیوز ایچین رائیپور اور اس بیچ کانگریس کے پور ویدھائکوں پر کارروائی کی گئی دو پور ویدھائکوں پر گارج گری ہے دراصل پارٹی نے برحسپت سنگھ اور وینے جائس وال کو چھ سال کے لیے پارٹی سے نشکہ صد کر دیا اس بیچ نشکہ صند کے بعد پور ویدھائک اور پور مکہ منتری ہپیش بگھیل سے ملنے سی ایم ہاؤس پہنچے وینے جائس وال اور برحسپت سنگھ کے ساتھ پور ویدھائک ملاقات کرنے پہنچے بڑھتے ہیں آگے رو کریں گے یعنی خبر رکھا کاکر زلا کے نقسلی بلاسٹ معاملے میں آئیڈی بلاسٹ معاملے میں بی ایس ایف کے ایک جوان کی شہادت کی جانکاری بھیری جوان کی پہچان اکھیلے شرائع کے روپ میں ہوئی جو کہ بی ایس ایف میں ہیڈ کانسٹیبل کے پد پر تھے اکھیلے شرائع سرچ ابھیان کے دوران تھانا پرتاپور کے انترگت سڑک چولا کے پاس سب ٹیکری میں نقسلی دوارہ پلانٹ کی گئے بوم کی چبیت میں آئے گمبھی روپ سے گھائل اکھیلیش کو ساتھی جوانوں دوارہ پکھانج اور اسپطال لے جایا گیا تھا جہاں علاج کے دوران انہوں نے دم دور دیا شہید جوان اکھیلے شرائع اتر پردیش کے گازی پور جلے کی نباسی کے جیپٹی سی ایم وجہ شرمہ جانجگیر کے سکتی پہنچے اور شہید جوان کو شدھانج لے دی جیپٹی سی ایم کے ساتھ سکتی جلے کے دو بدھائق اور کیدار کشپ نے بھی شہید کو شدھانج لی دی جیپٹی سی ایم نے کہا کہ نقسلیوں کی قائرتہ سے سرکار پوری طاقت سے نپٹے گی سرکار نقسلیوں سے نپٹنے کے لیے کھا کھا تیار کرے گی میں سوچتا ہوں کہ کعبر کرتا ہے نقسلی میں نے اس نہاں کعبر ہونا کہاں مل جاتے بھئی اس نے بہت دکھے دنیا ہوا ہے میں نے اتکہ دن کے ہو گئے نقسل وادلہ آئے کہاں کرنا چاہتے ہیں کہاں بدلنا چاہتے ہیں کہاں کرنا چاہتے ہیں کعبر بھور تھے ہیں کعبر مار تھے ہیں ایسے لگیس بھئی بڑھا ہے لگیس بکی ان گھر اسمارک بنائے جائے یہ بات ہے گھر پریبار لہم کہی کیا ہے ان کے آدھر نیمو کی منتری جی اور پورا چتیز گھر کے ساشن آپ کے ساتھ مہیں بھیا اور بڑھتے آگے قردیش میں مدھان سبح چناؤ پرنام آنے کے بعد سے ہی پرشاسن ایکشن میں نظر آ رہا ہے جہاں سڑک کنارے عوید روپ سے چل رہے ٹھیلے گمٹیوں کو ہٹایا جا رہا ہے تو اسی کرم میں دھمتری جلے میں نگر نگم کا بلڈوزر بھی چل پڑا دراصل یہاں نگم اپایوکت کے نیترتو میں نگم دستہ سہاوہ چوک پر اتکرمن ہٹانے کے لئے پہنچا اس دوران سہاوہ چوک کے پاس بنے عوید ڈھیلے گمٹی بل پوروک ہٹائے گئے اور گریہ بند میں ایک بار پھر اوڈشا سے لائے جا رہا عوید دھان پکڑا گیا دیو بھوگ دھانک شیطر کے بریگھار چیک پوسٹ میں پرشاسن نے بڑی کاربائی کرتے ہوئے چالیس کٹا دھان کے ساتھ ایک پک اپ واہن کو سبت کیا یہ اوڈشا سے دھان لاکر چھتیس گڑھ میں سمرتن مولی پر کھپانے کی تیاری میں تھے دیو بھوگ علاقے میں ڈیڑھ درجن چیک پوسٹ بنائے گئے ہیں باوجود اس کے رات کے اندھیرے میں عوید دھان پریواہن کو انجام دیا جا رہا ہے دیو بھوگ دھان کے پریواہن کرتے ہوئے میرے دوار آج کے دورہ میں میں آیا تھا بیری گھار چیک پوسٹ میں تو مہاں سے بککی سندھی کا ایک پک اپ میں چالیس کٹے بورا کا دھان کا عوید پریواہن کرتے پایا گیا جس کا کاربائی کر کے تھانے میں ہم لوگ مہاں بھیج کر پاوتی لیں گے کاربائی کیا گیا بسند پور جلے کے بلرامپور کے بسند پور میں سنچالیت رائس مل میں پرشاسنک ٹیم نے چھاپے ماری کرتے ہوئے بارہ سو کونٹل عوید چاول جبت کیا ہے جلا پرشاسن نے جبت چاول پر منڈی ادھینیم کے تحت کارروائی کی دراصل جلا کلیکٹر کو رائس مل میں دھان اور چاول کی ہیرہ پیری کی سوچنا ملی تھی جس کے بعد ترنت کارروائی کرتے ہوئے عوید روپ سے رکھے گئے بارہ سو کونٹل چاول کو یہاں سے ضبط کیا گیا اس ڈی ایم اور بندی شچیو کے دوارہ یہ کارروائی کی گئی ہے کچھ سوچنا ملی تھی کہ انہے پردیش سے یہ چاول لائے گیا ہے اور یہ بیرات رائس مل وصنطپور میں ہے وہاں جاج کرنے کے بعد میں جبتی کی کارروائی کی گئی ہے اور پورے دستاویجوں کو چک کرنے کے بعد میں جو ہے جو نیم سنگت کارروائی ہوگی اور پینڈرہ سے ایک شرمناک گھٹنا سامنے آئی جہاں محلہ سے ایک شکشک نے دشکرم کی باردات کو انجام دیا اور وہیں اس پورے معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے آروپی شکشک کو گرفتار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پیڈیتا ایک پاریوارک کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی اس دوران آروپی شکشک بھی وہاں پر موجود تھا جہاں شکشک نے محلہ سے دشکرم کی باردات کو انجام دیا وہیں پولیس نے پورے معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے آروپی اخلاف مقدمہ درج کر اسے گرفتار کر لیا ہے آگے کی کارروائی کی جا رہی ہے بلاتکار کیے جانے کا ریپورٹ درج کرائی ہے آروپی کے برد تارہ 376 آئی پی سی کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے آروپی کو بیویشنا کے دوران آروپ سبوت پائے جانے پر تیرہ بارہ کو سام کو کربتار کیا گیا ہے جسے ریمان پر نیالا ہے پیس کیا گیا ہے سرگوجہ جلے کے سیدم گاؤں میں ایک ہی جگہ پر پرائیمری میڈل اور ہائی سکول سنچالت کیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں اسی کیمپس میں دھان سمیتی کی اندر بھی چلایا جا رہا ہے اب ایسی میں یہاں پڑھنے کے لیے آنے والے چھاتر چھاتراؤں میں در کم آہور رہتا در کس بات کا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دراصل چاول لے کر دھان لے کر آنے جانے والے جو بڑے بڑے واہن ہیں یہ بچوں کو ڈر آتے ہیں اور بچے اس در کے سائے میں پڑھنے کو مجبور ہیں بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ گاڑیوں کی آواز آہی ہاں لگی رہتی ہے جس کی وجہ سے بہت شورگل ہوتا ہے پڑھائی کرنے میں بڑی سمسیہ ہوتی ہے اب اس سمسیہ کا سمدھان کیا ہے تو شہسن کوئی سوڑھیان دینا ہوگا ہے یہ آتی ہے دمپروں اور دیکٹر کوا جاتی ہے بہت در ہوتا ہے اور ہمڈوں کھیل نہیں پاتے ہیں آہلا ہوتا ہے بہت کیا کیا گاڑی آتا ہے ہمڈا در رکھ دیکٹر سب آتا ہے رہتا ہے لیکن در بھی لگتا ہے نہیں کھیل پاتے ہیں کیا ہے؟ گاڑی گاڑی بہت بڑے بڑے گاڑی آتے ہیں اور نئے سال پر بستہ آنے والے پریٹکوں کو ریلوے نے ایک بڑی سویدھا دی ہے پیسنجر ٹرین میں دو ویسٹاڈوم کوچز جڑے جائیں گے ویسٹاڈوم ٹرین ویشاکہ پٹنم سے کھرندل تک جائے گی 25 دسمبر سے 30 دسمبر تک ویسٹاڈوم ٹرین چلائی جائیں گی اور نئے سال کا جشن منانے کے لیے بڑی سنکھیامی پریٹک چترکوٹ پہنچتے ہیں اور ایسے میں یہ دیکھیں کتنا کرشک یہ کوچ ہے ویسٹاڈوم اس کوچ میں سفر بھی کافی خوبصورت رہے گا یہ ریڈ کارپیٹ پر یاتریوں کا سباغت کرتے ہیں بستر سنبھاک سے دس ہزار سے زیادہ کی سنکھیا میں شردھالو ٹرین سے سوار ہو کر وارانسی کے لیے روانہ ہوئے دراصل وارانسی میں سواروید مہا مندر یگ یکنڈلی کے کارکرم میں شامل ہونے کے لیے شردھالو کا ایجتھا ٹرین سے نکلا اور اس وران سٹیشن پر ہزاروں پسنکھیا میں شردھالو کی اپستیتی دکھائی تھی دراصل پردہان منتری بننے کے بعد موڈی کاشی میں لگاتار آتے رہے ہیں اپنے دورے کے دوسر دن یعنی 18 دسمبر کو پی ایم موڈی وارانسی کے مرہا جائیں گے اور جہاں پی ایم سواروید مندر میں ادھگھاٹن کریں گے بتا دیں کہ پی ایم موڈی اور یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھتینات کو دیکھنے کے لیے بستر کے لوگوں میں خاصہ اتصال رہے ہیں اور اس لیے ٹرین سے سوار ہو کر ہزاروں کی سنکھیا میں شردھالو وارانسی پہنچ رہے ہیں اور راجنات گاؤں شہر کے لال بھاگ کی سونالی کا روچندانی نے اتحاس رچ دیا ان کا چین یوپی ایسی کے سیویل سرویس سیوہ دو ہزار بائیس کے لیے ہوا ہے اور وہ شروع سے ہی سیویل سیوہ میں جانا چاہتی تھی اور انہوں نے اپنے سپنے کو پورا کیا اور سنالی کا نے اپنے پانچھوے اٹیمٹ میں یہ کمال کر دکھایا ان کی اپلابدی پر ان کی ماتا پیتا اور پریوار میں بھی خوشی کا ماحول ہے سنالی کا کی اپلابدی پر لوگ گرب کر رہی ہیں میرا سکول ٹائم سے ہی تھا یوپی ایسی کے بارے میں جب سے پتا چلا تھا پھر اور اس کے بارے میں پڑھا 11-12 میں کالج میں تو پھر لگا کہ نہیں یہ ایک چیز ہے جو کرنی ہے اپنے دیش کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے تو پھر بس کالج کی لاسٹیئر سے تھوڑا تھوڑا دیکھنا شروع کیا تھا بچی شروع سے اس کا کیا ایکچولی میری بیٹی کا کونسیپٹ اگدم کلیر تھا میں نے اس کو کئی بار یہ بھی کہا کہ کچھ اسٹریم بدل لو یا کچھ دوسری لائن پر چلے جاؤ لیکن اس نے جیسی گریجویشن پاس کی بھی الیکٹیکل کی اس نے مجھے اس پرس کہا کہ میں یوپی ایسی کرنا چاہتی ہوں ہی ون اور